بات کچھ یوں ہے کہ عمران خان صاحب نے جو یہ کہا ہے پہلے کہ کرسی واپس ہو سکتی ہے تو اس طرح نہیں ہوتا وہ میدان میں آکے ہی ان کو واپس لینی پڑے گی اور ان کی جو اس وقت سیچویشن ہے وہ سیچویشن کچھ یوں ہے کہ ان کی پاپولاریٹی کا گراف دے بے دے بڑا ہے کم نہیں ہوا موقع پیش کرنے کا رائیٹ اگر عدالت اپنے جس کی شئی پہ دیتی ہے تو محسومیٹون کا رائیٹ تھا جو انہوں نے بات کی اور عدالت سے جو انہوں نے بات سنی تو یہ رائیٹ تھی اور جو بھی فیصلہ آیا ہے یا جو بھی ان کے پہ الیگیشن سے یا جو بھی وہ بات کرتے رہے اور دیکھیں کوٹس ہمیشہ موقع کرام کرتی ہیں ایکیوز کو اور وہ بات کر شکتے ہیں اور جب کوٹ موقع کرام کرتی ہے اور ایکیوز اگر اپنا موقع پیش کر دے ناظرین گزشتہ چند ماہ کے دوران تیہتر لوگوں کو کراچی میں قتل کیا جا چکا ہے لیکن ریاست بے بس ہے کہ ایک بھی قاتل کو پکڑ سکے ایک بھی قاتل کو کوٹہرے میں کھڑی کر سکے ایک بھی قاتل کو سزا دلوا سکے لیکن دوسری جانے پاکستان تحریک انصاف پہ جتنے مقدمات پچھلے ایک سال میں درج ہوئے ہیں ایک ایک کر کے دھڑن تختہ ہو رہے ہیں عمران خان کو یہ لگتا ہے کہ میں معصوم ہوں میرا منڈیٹ مجھ سے چھینا گیا میری حکومت گرائی گئی مجھے اسی طرح سے مسند پہ بٹھایا جائے پھر جا کے میں مذاکرات کی ٹیبل پہ آؤں گا پاکستان تحریک انصاف کا کولیکٹیولی پوائنٹ آف ویو اور ورڈکٹ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس کیا جائے ہم سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں تین بڑی جماعتوں کے علاوہ اگر تین جماعتوں کو سائیڈ لائن کر دیا جائے تو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں دوسری جانب وہ یہ کہتے نظر بھی آتے ہیں کہ ہم کسی چوکی دار سے بات نہیں کریں گے ہم گھر کے مالک سے بات کریں گے اور یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں شاید ان کی حیثیت تو ایک چوکی دار کسی بھی نہیں ہے اور یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ اگر اسٹابلشمنٹ ان پر ہاتھ نہ رکھتی تو یہ بالکل بھی اس قابل نہیں تھے کہ یہ اس مسند پر بیٹھ سکیں اور ملک کی باغ دور سنبھال سکیں اور پاکستان تحریک انصاف سے شیر افضل مروت کا بڑا گلا ہے کہ مجھے جس طرح دیوار سے لگایا گیا جس طرح مجھے سائیڈ لائن کیا گیا کم از کم میں اس سلوک کا مستحق نہیں تھا میں نے پارٹی کے لیے بہت کام کیا لیکن پارٹی نے مجھے بری طرح سائیڈ لائن کیا جس کا مجھے سیاسی نقصان بھی ہوا اور اخلاقی نقصان بھی ہوا اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب چین گئے ہوئے ہیں دورہ کافی کامیاب نظر آ رہا ہے اور سی پیک کے دوسرے مرحلے پر کام کرنے کے لیے اتفاق بھی ہو چکا ہے ان تمام ادھوں پر آج کے پرگرام میں ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی سینیہ تجزیہ کار محمونہ حسین صاحبہ بہت بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت کا اور ہمارے دوسرے پینلسٹ ہوں گے ناصر عظیم خان صاحب بہت بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت کا محمونہ حسین صاحبہ محمونہ حسین صاحبہ محمونہ حسین صاحبہ امران خان یہ سمجھ رہے ہیں میں معصوم ہوں میرے ساتھ زیادتی ہوئی مجھے میری حکومت سے نکالا گیا سازش کے ذریعے نکالا گیا اور میں تب تک کوئی مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں بیٹھوں گا جب تک مجھے پہلے میری کرسی واپس نہیں کر دی جاتی آئیو تھنک کہ ان کو یہ منڈیٹ واپس مل سکتا ہے کرسی واپس مل سکتی ہے اور کوئی مذاکرات کے پھر کوئی راہ ہموار ہو سکتی ہے شامل کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ اور بات کچھ یوں ہے کہ عمران خان صاحب نے جو یہ کہا ہے پہلے کہ کرسی واپس ہو سکتی ہے تو اس طرح نہیں ہوتا وہ میدان میں آ کے ہی ان کو واپس لینی پڑے گی اور ان کی جو اس وقت سیچویشن ہے وہ سیچویشن کچھ یوں ہے کہ ان کی پاپولیریٹی کا گراف ڈے بائے ڈے بڑا ہے کم نہیں ہوا تو اگر انہوں نے کرسی لینی ہے تو اس بات پہ کانفیڈنٹ رہیں کہ وہ باہر آ کے میدان مات سکتے ہیں لیکن جیل میں بیٹھ کے اگر وہ کہیں کہ مجھے کرسی واپس ملنی چاہیے تو اس نوٹ پوسیبل ہے کہ یہ کچھا پلاس جو میسیج نہیں ہے سیکنڈی جو بات کہی ہے کہ میرے اوپر اور یہ جو کیسز بنائے گئے ہیں پہلی بات میں ان کیسز کے اوپر رہت بات کروں گے کہ ایک میم 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 دو یو ٹھنک وہ جو کیسز بنائے گئے ہیں وہ سچ پہ مبنی ہیں دیکھئے میں وہی بات کرنے لگی ہوں کہ بینگ اینالیس جو کیسز انہوں نے بیئر کیے ہیں ایک تو ذاتیات کی سیاست کو انہوں نے پروان چڑھایا ہے دیکھئے انہوں نے یہ اپنی ذات کے لیے اپنے عمل کے لیے جو بھی کیا یہ میسیج پہتر نہیں ہے کرپشن کیسز کی مد میں اگر کہتے تو وہ بہتر تھا گھڑی کی ایک کیس کی بات ہے تو گھڑی جو ہے اس گھڑے آل سے باہی نہیں نکل پا رہے ہیں لیکن یہ جب جب وہ گورنمنٹ میں رہے ہیں آپ مجھے بتائیں یہ ان تمام پولیٹیشنز نے کتنا کچھ جو ہے یہ اپنے جو تحائف ہیں وہ یہ لے کے جاتے رہے ہیں اور اس کا اس کی قیمت کتنی اب ایک کالین جو نواز شریف صاحب نے لیا تھا اس کی قیمت کیا ہے کہ پچاس روپیہ لگائی ہے انہوں نے آپ کس دور میں رہ رہے ہیں کون تھا کالین پچاس روپے میں آتا ہے اب اس قسم کی آپ تو تین سو روپے کلو بھنڈگیاں آتی ہیں میڈم بلکل جی آپ درست مارے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جس طرح کی ان لوگوں نے اپنی سیاست دوبارہ قائم کرنے کے لیے جیسے کہ ذرداری کے ایک الفاظ سے کہ اگر یہ مزید کرسی پہ بیٹھا رہتا تو دو ہزار اٹھائیس تک ہمیں انتظار کرنا پڑتا تو اگر ہم کیسز کے اوپر بات کرتے ہیں رہتے ہوئے تو کیسز تو ان کے اوپر بھی بھرمار ہیں ہم بات کرتے ہیں پنامہ کی ہم بات کرتے ہیں دوبائی فلیٹس کی ہم بات کرتے ہیں ایک کے بعد ایک ان کی پراپٹیز نکل رہی ہیں جو کہ انہوں نے باہر ممارک میں لیئے ہیں کبھی یہ کسی نے سوچا ہے کہ سویس بیٹھ میں کتنا پیسے نہ نے رکھوایا ہے اور ذرداری نے جو اپنے محلات بنائے ہیں اچھا مسلم دنیا کا میڈم مسلم دنیا کے سات ہزار ارب ڈالر باہر پڑے ہیں صرف مسلم دنیا کی بات کر رہا ہوں اگر مسلم دنیا یہ اپنے اپنے ممالک میں مطلب بیسیکلی یہ جتنے حکمران ہیں نا یہ اگر اپنا پیسہ اپنے ممالک میں واپس لے آئیں تو یہ جو ڈالر کی قلت ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی اور ملک سے یہ جو ایک خلا ہے نا کہ جی ہم ترقی نہیں کر رہے ملک میں بزنس بھی شروع ہو جائے گا ملک میں سرمایہ کار سرمایہ کاری بھی کرنا شروع کر دے گا لیکن انفارچنیٹ یہ ہے کہ کوئی میکنیزم ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی حکمران کس نے قانون کس نے بنانا حکمرانوں نے اور وہ اس کی طرف تو آتے ہی نہیں ہے کہ باہر کا پیسہ پاکستان نہ آجا سکتا ہے آپ نسیر صاحب میکنیزم کیوں نہیں ہے وہ میکنیزم بنانے والے چور ہوں گے تو میکنیزم کیسے بنے گا مجھے یہ بتائیے اور سیکٹی ان لوگوں نے جتنا پیسہ کمایا ہے یہ سارا کچھ لوٹ لات کے انہوں نے باہر جو انویسٹ کی ہے سویس بینکس میں جو بی 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 بینظیر کے اتنے زیورات اور اتنا پیسہ جو انہوں نے رکھا ہے یہ آج تک صرف نون لیک کی بات کرتے ہیں زرداری میں جو محلات بنائی ہیں اس کی بات بھی کریں تھار دیکھیں اندروں نے سن کی حالت دیکھیں ان کے حلقوں میں ذرا جا کے دیکھیں عوام کو پانی نہیں ساپ پینے کا مہیا یہاں پہ ہم گلوپل دنیا کی باتیں کرتے ہیں کہ آج ہم پھر تمہار میں ہم شابل ہو چکے ہیں کہ ہم کس دور میں کھڑے ہیں لیکن ہماری سیچویشن یہ ہے کہ روٹی کپنا مکان کا نالہ لگاتے لگاتے کہ آج دیکھیں کہ انہوں نے وہ روٹی کپنا مکان تذیعہ کار بھی ہیں ناصر انظیم خان صاحب کہ سپریم کورٹ میں جس طرح عمران خان نے اعتراضات اٹھائے بانی چیرمین نے پاکستان تحریک انصاف نے کہ جو مجھ پر تومتیں لگائے گئیں وہ میرے لئے باعث تکلیف ہیں کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی ٹرینڈ سیٹر ہو ایسا جس نے چیز جسٹس آف پاکستان سے سپریم کورٹ میں اس طرح گفتگو کی ہو اس گفتگو کو آپ کیسے انیلائز کریں گے بہت شکریہ آبا صاحب آپ کا آپ کے چینل کا میڈنکو سلام جو حیلل میں موجود ہیں میں اپنی بات کا راگ ایسے کروں گا کہ ہم تو جانم کے پرندے ٹھہرے آپ کے پاس فردوس کی جابی ہوگی اور اس کے ساتھ کہوں گا کہ تُو اگر اسٹ میں برباد نہیں ہو سکتا جا تجھے کوئی سبق بیاد نہیں ہو سکتا تو بات آپ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ہونربل سپرنگ کورٹ کے سامنے اپنے ادارے خیال کیا آئیسنگ ویڈیو لنک پہ زرگی وہ شامل ہوئے تھے جی بلکل اور جیل سے شامل ہوئے انہوں نے گفتگو فرمائے لیکن انہیں ہونربل سپرنگ کورٹ نے موقع فرام کیا ان کی بات سننے کا موقع دیا گیا انہوں نے اپنا موقع پیش کیا موقع پیش کرنے کا رائٹ اگر عدالت اپنی دسکریشی پر دیتی ہے جو انہوں نے بات کی اور عدالت حضور نے بات سنی تو یہ رائٹ تھی اور جو بھی فیصلہ آیا یا جو بھی ان کے پر یا جو بھی وہ بات کرتے رہے اور دیکھیں کورٹ ہمیشہ موقع فرام کرتی ہیں ایکیوز کو اور وہ بات کر سکتے ہیں اور جب کورٹ موقع فرام کرتی ہے اور ایکیوز اگر اپنا موقع پیش کر دے کورٹ اسے سیٹسفائیڈ ہو کورٹ سویلی ٹھیک ناصر عظیم خان صاحب ہمیں جوائن کیا ہے حسام دورانی صاحب نے سینیہ تجزیہ کار ہیں اور کافی گہری نظر رکھتے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل پولیٹیکس پر بہت شکریہ حسام دورانی صاحب آپ کے وقت کا حسام دورانی صاحب ہارڈوئی تینک عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے پہلے انہیں ان کا منڈیٹ واپس کیا جائے اس کے بعد وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور دوسرا یہ کہ ایف آئی اے کی ٹیم سے پہلے انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا پھر کہا وقالا کے سامنے ملوں گا پھر وقالا سے بغیر کوئی سلاک کیے ایف آئی اے ٹیم کو تمام جوابات دیئے کیا سمجھتے ہیں کہا جاتا ہے عمران خان کو سیاست نہیں آتی وہ تو بڑی سیاسی گیم کھیل گئے ہیں دوسری بات آپ نے جو سوالات آپ نے پوچھے ہیں یہ دو دین سوالات ہیں تو اس میں جگر میں شروع کرتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے جس میں بات کیا کہ وہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کا منڈیٹ تیوری کیا گیا اور وہ صرف بات کریں گے اس صورت نہ کریں گے جب ان کا منڈیٹ واپس کیا جائے گا دیکھیں گفتش نہیں جب ہی ہوتی ہے وہ کچھ گیمنٹ ٹیک کے اصولوں کے اوپر ہوتی ہے اور سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت رسیونگ اینڈ کے اوپر ہیں کہ گیمنگ اینڈ کے اوپر ہیں خان صاحب اس وقت رسیونگ اینڈ کے اوپر ہیں اور وہ ہارے ہوئے ہیں تو لہٰذا جو شخص ہارا ہوتا ہے آپ احسام دورانی صاحب آپ سمجھتے ہیں ایک اتنا ہارا ہوا شخص ہے کہ اگر وہ اس کی ایک اپیرنس پہ وہ رنگ جو شوٹ ہو جاتا ہے اس کی ایک بات پہ پورے ملک میں اس کے چانے والے اس پہ گفتگو کرتے ہیں سوشل میڈیا صرف عمران خان کے نام پہ سب کچھ بیچ رہا ہے آپ سمجھتے ہیں وہ شخص ہارا ہوا ہے سر دیکھیں میں دیکھیں بات جس پوائنٹگو سے آپ بات پوچھ رہے ہیں اس پوائنٹگو سے اگر میں صرف ایک کیز ایٹ کروں سر آپ مجھے صرف چھوڑا تیک بتا دیں کہ پچھلے چھ ماہ کے دوران میں آپ کا ٹوٹر کی اوپر پاکستان کے یوزر شپ تھی وہ کتنی کام ہوئی ہے 50% کام ہوئی ہے 30% کام ہوئی ہے 20% کام ہوئی ہے عمران خان کی فیلشپ کی بات کہہ رہے ہیں آپ جی سر دیکھیں جو آپ کے بوٹس جو تھے آپ کے جو روبورٹس وغیرہ جو تھے اور آپ کے فیک اکاؤنٹس تھے جب وہ آپ کے بندوں نے شروع ہو جائیں گے تو دیفنیلی آپ کی جو ہے نا وہ ٹوٹر کے اوپر یا دوسرے جو ہیں اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر آپ کی جو ہے وہ بیورشپ کام ہوئی ہے صرف 89 لوگ دیکھ رہے تھے سر 89 لوگ تین دفعہ کے وزیراعظم کو دیکھ رہے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ رعوف حسن بھی اگر کوئی پریس کانفرنس کرنے آتے ہیں نا تو کم از کم 89 ہنڈرڈ لوگ تو کنفرم ہوتے ہیں تو سر آپ کس کی کس کے گراف کو کہیں گے ابھی بھی کہ وہ زیادہ مشہور ہوا ہے وہ کم مشہور ہوا ہے دیکھیں باس انہیں یہ جو گرافز ہوتے نا یہ ایسے نہیں ہوتے اگر یہ تو بیسی کے لیے آپ اس رنگی بات کر رہے ہیں جیسے ایک زمانے میں ہمیں یہ بنایا جاتا ہے آپ کے ایک سوال کو میں سلجھا تو سروے ریپورٹ کے مطابق اگر آپ اجازت دیں چلیے ایک منٹ کے لیے سامدھرانی صاحبہ لیڈیز فرسٹ ان کی بات سن لے دیں میں سن رو نہیں نہیں لیڈیز فرسٹ والی بات نہیں ہے بات میرٹ کی کروں گی کیونکہ سروے ریپورٹ ہماری جو کہہ رہی ہے نا ان کی پاپولیٹک گراف جو ہے ابھی لاس منٹ 38 پرسٹ ہے اور اس سے بھی نیچے چلا گیا ہے ڈکریز ہو گیا ہے اور عمران خان کا 61 تھا 61 سے بھی اباب ہو گیا ہے اب بات سمپل ہے کہ جو انہوں نے ورکنگ کرنی ہے جس طرح کا یہ کر رہی ہیں جو پہلے ماضی کی گورنمنٹ میں ان لوگوں کے فیکس جو ہیں وہ پیپر کے اوپر دکھائے جاتے تھے کہ یہ اتنا ہو گیا ان کے سپوک پرسن کہہ رہے ہیں کہ ہنڈر پرسن ہماری ان کے پنجاب پہ 3 چیزیں پل رہی ہیں اتنا تو ان کے پاس مانیج ہے یہ تو گورنمنٹ سنبھالنے والے ہمارے ہیں صرف ہفتہ وار مہنگائی کی رپورٹ کی ادارہ شماریات کی بات کر لینا تو انیس اشیاء کی قیمتیں بڑی ہیں آپر نصیر صاحب ایک انبڑ آدمی کو بھی پتا ہے کہ ریڑے چھاپڑی والے بندے کو میں عام زبان میں کہوں اس کو بھی پتا ہے یہ ہنڈر پرسن سپوک پرسنج کی ان کے جو نولی کی چلیے چلیے حسام دورانی صاحب حسام دورانی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی پاپولارڈیٹری بہت کام ہوئی ہے اگر میں بات پوری کر لوں جی جی اب آپ بات پوری کیجئے بلکل دیکھیں بات یہ نہیں ہو رہی کہ پاپولارڈی کت کی زیادہ ہے کت کی کام ہے بات ہی ہو رہی کہ فیکشن فگرہ مجھے یہ بتائیں کہ ساڑھے تین سال کی حکومت یا چار سال کی حکومت میں جو تھی وہ ہینڈسوم کی اور جو پاپولارڈیٹی تھی وہ تو ایک سو بیس فیصد کے اوپر تھی تو آپ کے جو گراؤنڈ جو ریالیٹی وہ کیا تھی تیلی بات اسی بات سار یہ ہے کہ ابھی اس وقت میں جو بات کر رہا ہوں یا آپ نے جو مجھے پوچھا ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں بات کروں گا اور بڑا کلیرلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں صرف بات کروں گا کت کے ساتھ سیمیشمنٹ کے ساتھ سر جی یہاں مجھے تھوڑا سا ایڈ آن کرنے دیجئے گا آپ نے کہا کہ کچھ بھی بہتر نہیں ہوا اس وقت ساڑھے تین سالوں میں جہاں تک ایک سو اٹالیس روپے پیٹل مل رہا تھا جب عمران خان جا رہے تھے ایک سو اٹالیس روپے تھا اور سکس پوائنٹ ٹو گروتھ ریٹ تھا سر ابھی ہم ابھی مصبت میں آئے ہیں ابھی پچھلے سال سے منفی چل رہا تھا سر کون سے اشاری ہے ہمیں چاہیے آبت آئی اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کی حکومہ جا رہی تھی عمران خان صاحب کے جب حکومہ جا رہی تھی اس وقت جاتے جاتے انہوں نے جو ایک بہت ہی زیادہ بولڈ رسیجن ایک لے لیا تھا اور انہوں نے پیٹرول کی قیمت کو انتہا سے زیادہ کام کر دیا تھا اس کا جو بعد میں جو اس کا رپل ایفیکٹ آیا یہ پونس پیک ہوا وہ آپ کے سامنے اور آپ ہی کے پروگرام کے اندر میں نے اور میرے ساتھ بہت سارے لوگوں نے گاہے گاہے یہ چیز پر ڈسکس بھی کیا تھا کہ وہ ایسا جو تھا وہ بھی ٹرپ ٹرپ جو تھا وہ عمران خان صاحب کھائیں کے چلے گئے تھے جس کو نتیجہ ہماری قوم نے بھگتا تھا دیکھیں اب اس چیز کو بھی آپ سائٹ پر کریں بعد مجھے صرف ایک چھوٹی سی بتا دیں کہ آپ صرف اور صرف اسٹیورشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں چیک ہے اجیسا آپ نے مجھے تواسین پوچھا کہ پہلے وہ ایف آئیے سے ملنا نہیں چاہ رہے تھے اس کے بعد وہ ایف آئیے سے ملے بھی ہیں اس سے کچھ بات کی ہے اور بلکہ انہوں نے ایف آئیے سے ملے بھی ہے انہوں نے ایف آئیے سے ملے بھی ہے اس کا اقرار بھی کیا ہے شرحان جی ٹویٹ میں نے خود کروائی ہے جو کہ ایف ایئی ہے جس کے بیچھے وہ کروا رہی ہے اور جس میں جو کرنا ہے وہ کر لے اب دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ عمران خان صاحب اپنے طور پر یہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ساری کے ساری جو کام وہ کر رہے ہیں ان سے زیادہ بہتر کوئی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ اسے یہ پوچھیں کہ قومی سالمیت کے اوپر یا انڈیا کے ساتھ ریلیشنشپ کے ساتھ یا ایران کے ریلیشنشپ کے ساتھ یا خوارستان کے ریلیشنشپ کے ساتھ یا باقی دوسری جو ممالک ہیں جی جی ناصر عظیم خان صاحب آپ کو لیتا ہوں میں ٹھیک اچھا ٹھیک ہے جی ناصر عظیم خان صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں حسام حسام صاحب میں دون دے جی میں حسام صاحب کی بات کو اور محمونہ صاحبہ کی بات کو ایج کرنا چاہوں گا جی ایک ایک آپ کے پینل کی ممبر کہہ رہے ہیں کہ کان خان صاحب زندہ بار دوسرے پینل کے ممبر کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم زندہ بار اور بتایا جا رہا ہے فیکشن فگرز کے مطابق بتایا جا رہا ہے پیڈن فرماتی ہیں کہ خان صاحب ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا دوسرے صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں خان صاحب کی پاپلیٹی نیچے آئی پی ڈی ایم ایسے ہو گیا میں سب یہ کہنا چاہوں گا کہ عوام کے لیے عوام کی خاطر دور بھی دیکھا پی ڈی ایم کا پینتی سالہ دور بھی ہم دیکھ رہے ہیں میں سب اتنا کہنا چاہوں گا کہ تمام سیاستانوں نے پاکستان کو اس نیری تک پہنچا دیا سیاستان چاہے تاجر ہوں سیاستان چاہے باہر اسوسیشن کی ہوں سیاستان چاہے کسی بھی تنظیم کی ہوں سیاستان چاہے پاکستان کی ہوں انہوں نے ملک اس درائے پر لاکر پڑا کیا یا اپنی اپنی جورسکشن کے حوالے سے اس ایریا کو اس جگہ لاکر پڑا کیا کہ عوام کی طرف سے میں کچھ دو چار لائنیں آپ کو سنونا چاہوں گا کہ عوام کا حال ان پالٹیشنز میں کیا کر دیا جب ان کے اختیار میں چیزیں آتی ہیں اور ان کا اختیارات انہیں پتا ہوتے ہیں کہ ہم کس کر سکتے ہیں مگر وہ کرنا نہیں چاہتے عوام کیلئے ملکس پڑنا چاہوں گا وہ جو دنکہ دنکہ اڑا گئی کوئی درک و غم کی ہوائیں تھی میری بندگی میں تھی کیا کرنی میرے واسطے جو صدائیں تھی میری دنگی میں جو دکھ لکھے میرے مولا کیا وہ خطائیں تھی میرے آنسوروں میں پرو دیا وہ میری عدوری دعائیں تھی عوام تو دعائیں کرتی رہ گئی عوام تو اچھا ناصر عظیم خان چونکہ چونکہ آپ آپ ایک مہرے قانون بھی ہیں قانونی طور پر بتائیے کہ نیب ترامیم کیس میں عمران خان نے جو جو پوائنٹ سے ریز کیے کیا وہ اپ ٹو دا مارک تھے کیا مطلب پاکستان تحریک انصاف نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مول کو بہرانوں سے نکالنے کا کلیہ دے دیا اس گفتگو میں عمران خان نے آپ کیسے دیکھتے ہیں بینگ لاؤ ایکسپرٹ مجھے عبد صاحب وہ سنٹینس کلیہ کریں جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا آپ کلیہ دے دیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں میں پاکستان تحریک انصاف کا ورڈکٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں عمران خان واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ سپریم کورٹ کی جانب دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کہہ رہی ہے جناب سب لوگ عمران خان کی جانب دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے آپ پارلمنٹ میں جائیں اور عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ایک دبنگ قسم کا ایک بڑا دلیرانہ فیصلہ کرے اگر واقعی منڈیٹ چوری ہوا تھا اگر واقعی سازش کے تحت کرسی گری تھی مطلب سائفر کا مقدمہ اڑ گیا ون نائنٹی میلین بھی اڑتا جا رہا ہے اب لائک ویڈا پیسج آف ٹائم تقریباً ایک درجن کیسز میں عمران خان بری ہوئے تو ظاہر ہے سمجھ آتی ہے کہ یار یہ تو سیاسی کیسز ہیں تو پھر سپریم کورٹ کو اس پہ ایک تگڑا ایکشن لے لینا چاہیے تو اب آپ بات آئیں مطلب آپ کا انیلیسز چاہیے آپ کے زبانے آپ انکل ہیں چینل کے چینلز پہ بات سر رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا پارلمنٹ سر جائیں میں بھی یہی کہتا ہوں میں کپی اچھے سے اس بات کو غور کر رہا ہوں کہ جب پاکستان تحریک انصاف پارلمنٹ کو چھوٹ کر اتبار پھر سرکوں پر گئی تھی آپ کو یاد ہوگا جب وزیراعظم کی خرصی گر گئی وزیراعظم عمران خان نہیں رہے پی ڈی ایم نے گورٹ بنالی تو کیا حرص تھا کہ آپ پارلمنٹ کے اندر رہتے ہیں پارلمنٹ کے اندر رہنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا کہ جو کوئنین پی ڈی ایم نے پاس کروایا تھے مختلف اداروں کو انہوں نے مختلف احترام دے دیا تھے تو شاید پاکستان تحریک انصاف کی اکثر جات پان پر موجود ہوتی تو وہ کوئنین اگدم سے پاس نہیں ہو سکتے تھے کوئنین پاس ہونے کے بعد آج عمران خان صاحب جو نیب تر امین کی بات کرتے ہیں نیب تر امین پاس ہی عمران خان صاحب کی وجہ سے ہی جب وہ اسمبلی چھوڑ کر چلے گئے تھے جب اسمبلی میں آپ کو عوام نے ووڑ دے کر پہنچایا آپ کو عوام نے کہا کہ آپ اسمبلی میں بیٹھیں آپ ہمارے پارلمنٹرین ہیں کچھ سر بزرعظم کی کچھ سی سے آپ پالی میٹے دین ہوتے ہیں آپ کو وہاں بیٹھنا چاہیے تھا کوئنین پاس نہ ہوتے نیب تر امین جناح ہوتی قانونیت باہر صاحب نے پوچھا کہ میں وہ جواب دینے کہتا ہوں کہ دیکھیں نیب تر امین میں اور کوئنین کو پاس کروانے میں پاکستان تحریک انصاف کبھی اتنا ہی رول ہے جتنا پاکستان ایک پارٹی نے اندر بیٹھ کر رول پلے کی اور ایک میں بہت باگ کر رول دی چھیک ہے حسام دورانی صاحب حسام دورانی صاحب چھیک ہے آپ کا ورڈیکٹ آگیا ناصر عظیم خان صاحب دوبارہ آپ کی جانے باتا ہوں حسام دورانی صاحب فیصل ورڈا صاحب بڑے دلیر ہوئے ہیں نمبر وان تو کوئی وجہ بتانا پسند کریں گے نمبر ٹو اکیس کا فگر انہوں نے کہا اکیس اکٹوبر کو نواشری وطن واپس آئے تھے اکیس اکٹوبر کو میری سال گرا ہے اور اکیس اکٹوبر کو بڑا ایمپورٹنٹ ڈے ہوگا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے عمران خان سے کہا تھا کہ آپ وہاں تک نہ جائیں جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو کیا وارڈا صاحب کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں اور کس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں دیکھیں وارڈا صاحب کی اگر میں بات کر دوں تو وارڈا صاحب آپ کو بھی پتا بلکہ ہم سب جو ہیں وارڈا صاحب سے تعلق کرنے والے لوگ ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے جو پولیٹکشن دو صاحبات ہیں وہ سارے اچھی طرح جانتے ہیں کہ وارڈا صاحب جو ہیں وہ کون سے جو ہے ایک دھڑے سے تعلق ان کا تعلق ہے اور وارڈا صاحب سے باتیں کرتے ہیں وہ بیسیکلی باتیں وہ ہوتی ہیں وہ پیغامات لوگوں کے پہنچانے ہوتے ہیں انہوں نے اور جیسے ایک زمانے میں شیخ رشید صاحب ہوتے تھے وہ مختلف قسم کے بیانات دیتے تھے بسیکلی وہ انٹر دلائن اگر آپ دیکھیں تھے وہ بسیکلی پیغامات ہوتے تھے اور وارڈا صاحب جو ہیں وہ بھی سیم ایسی طرح کی جو ہے وہ چیزیں دے رہے ہیں اور وارڈا صاحب اگر کچھ بات کر رہے ہیں تو بسیکلی کچھ چیزیں کچھ انفرمیشن جوتی ہوتی وہ ہمیں آگے پیش کرنے کوشش کر رہے ہوتے ہیں سہلی بات اس لیے بعد ابھی کہ ہمارے بھائی نے بہت بہت اچھی بات کی کہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جو تھا وہ کسی رکھتی صورت کے اندر پارلیمنٹ کے اندر مجود رہنا چاہیے تھا اور جیسے اب آپ نے جو ایک پوچھا تھا کہ جو ہے سپریم پورٹ کی جانب دیکھتے ہیں اور سپریم پورٹ جو ہے وہ ان کی جانب دیکھ رہی تو سر سپریم پورٹ ان کی جانب بھی دیکھ رہی یہ جو بات اگر آپ کر رہے ہیں نیب ترامیم کے اندر بات کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ سب سے زیادہ جو اپنے آپ کو بمبل بھی کہنوانے والے جو ہمارے مہدرم جسٹس صاحب وہاں پر موجود ہے اگر آپ ان کی طرف دیکھیں تو ان کا کل کا بڑا اچھا ایک بیان آیا ہے وہ اگر ہم جو ہے نیب ترامیم کو اگر ہم سر سائٹ کر دیں سائٹ پر کر دیں تو سب زیادہ نقصان عمران خان صاحب کو ہوگا دیکھیں بسکلی بات یہ ہے اچھا عمران خان صاحب خود بھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے پتہ ہے کہ میرا نقصان ہوگا لیکن لیکن میں ملک کو اور زیادہ بہرانوں میں جاتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا دیکھیں کہنا کہنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں اپنے موں سے کہتے ہیں کہ جی وہ ملک کو کسی بہران کے اندر نہیں دے جانا چاہتے ہیں لیکن جیسے ہی اسلامباد ہائی کورٹ میں ان کے جو منظور نظر جو جو جیسے کی جو فیصلے آنے شروع ہیں اس کے ندیے میں آپ ہی دیکھ لیں کہ پاکستان کی جو اکانوی ہے اس کے اوپر کس طرح کا ایک سٹ بیک لگنا شروع ہو گیا ہے ہمارا جو جو ایڈیکس ہے ایڈیکس پوائنٹ سے ہے وہ کنی سپیٹ سے گرنے شروع ہوئے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو ہمارے بھائی ہیں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں پی ڈی ایم کی جو ہے سپورٹ کر رہا ہوں تو سر میں پی ڈی ایم کی سپورٹ کر جس کس حوالے سے کروں گا بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر یہ ایک بڑی سوڑی سی نکتہ جو ہے پوائنٹ جو ہے بڑا غور طلب ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی مارشلہ لگا اور مارشلہ ختم ہوا تو اس کے فوراں بات حکومت کو سیاستانوں کے حوالے کیے گئے کہ ہم نے جو یہاں پہ ڈینٹ ڈازی ہیں میں سینڈی آپ آئیں اور آ کے ان ڈینٹس کو دور کریں اگر میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا تو میں اقدر سے اگر شروع کر دیتا ہوں وہاں سے لے کے آپ آپ تک کی تاریخ میں دو ہزار چوبیس تک اگر میں دیکھتا ہوں اور بلکہ آپ زیادہ اچھی طریقے سے عوض بھائی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جب دیوی فوجی آمریت کی حکومت ہوتی ہے یا ان کا اثر حکومت میں ہوتا ہے اور اس کے بعد جب وہ فین ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد تمام کی تمام بھاری سہمداری کس کی کندوں پہ آتی ہے سیاستان کے کندوں پہ آتی ہے اب جیسے آپ نے کافلی کی شکل میں دیکھا جب کافلی کی حکومت ٹوٹی تھی یا ان کی حکومت ختم ہوئی تو وہ کس کے زور پر حکومت چل رہی تھی جیسے وہ حکومت ختم ہوئی تو بیسے کے لیے وہ مارشل آئیت چل رہا تھا نا آسکر ملک میں اچھا اب بھی اب بھی وہ ایک واضح طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ حالات کوئی بہت پوزیٹیو نہیں ہیں حالات ابھی بھی نیم ماشلالہ ٹائپ ہیں چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں حسام دورانی صاحب ہماری صاحب موجود ہیں محمونہ حسین صاحب ہماری صاحب موجود ہیں ناصر عظیم خان صاحب ہماری صاحب موجود ہیں ایک شورٹ کمرشل بریک ہے بریک بعد آزر ہوتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا بریک بعد پرگرام میں خوش آمدید ہمارے پینلسٹ میں موجود ہیں حسام دورانی صاحب محمونہ حسین صاحبہ اور ناصر عظیم خان صاحب حسام دورانی صاحب یہ کہا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نہ چاہتی تو یہ منڈیٹ چور کبھی حکومت میں نہ آتے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ واقعی یہ کبھی حکومت میں نہ آتے اگر اسٹیبلشمنٹ آتی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مران خان صاحب حکومت میں آ سکتے تھے سب سے پہلی بات سب دیکھیں اس وقت یہ پاکستان چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ ہم کیوں نہیں ہیں ہم کیوں نہیں ہیں یہ دیکھیں اس وقت لڑائی صرف صرف حیب اور حیب نوٹ کیا اور یہ جیسے ہی ناصر عظیم صاحب نے بہت اچھی بات کی تھی میں اس کو بڑا سا اس میں ایڈ اون کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب صرف صرف حکومت میں ہی آنے کے یا پاور میں رہنا چاہتے ہیں اور وہ رہنے کے لئے یہی دنیا میں شاید آئے ہیں کیونکہ وہ آگر آپ دیکھ لیں اس سے پہلے 2018 سے پہلے اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان کے پاس اس کے پاس 37-38 میں کے پاس سیڑ تھی اور اس کے بعد دونوں نے 133 کا دھرمہ لیا تھا وہ اسمبلی میں کبھی گیا بھی نہیں تھے کیونکہ جب تک وہ پاور میں نہیں ہوں گے وہ اسمبلی میں کبھی نہیں جائیں گے اس کے پاس 2018 میں اگر آپ نے دیکھ لیں اگر ان کے پاس انہوں نے حکومت فارم کی وہ پرائم نیسر بنے پرائم نیسر بنے کے بعد وہ حکومت میں ان کی کیا انٹرسٹ تھا جو معاملات حکومت یا تارو بار حکومت میں وہ سر سے سامنے ہیں لیکن جیسے ہی ان کی جو ہے وہ حکومت ختم ہوئی ہے اس کے بعد وہ دوبارہ پھر فرموں میں آگئے سوہ سکھیں بات یہ ہے کہ اگر اس وقت تحریک انصاف اگر سے بات کر رہی ہے تو بیسکلی وہ یہ نہیں کہا رہی ہے کہ ہم دوبارہ تنخوابیں بلکہ اس کے کم تنخوابیں لیٹس میوکیٹ سیمپل حسام دورانی صاحب لیٹس میوکیٹ سیمپل لیٹس پوز ابھی عمران خان حکومت میں ہوتے تو پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی یا پھر باقی مولانا فضل الرحمن وہ کیا کر رہے ہوتے سر وہ یہی کچھ کر رہے ہوتے جو کہ اس وقت عمران خان صاحب کر رہے ہیں لیکن یہ تو ہمارا یہ ہے میں حسام دورانی صاحب یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں گتری سل جانا چاہو گا یہ تینوں مہمان میں آ رہا ہوں ناصر صاحب آپ کی جانب محمونہ صاحبہ میں آ رہا ہوں آپ کی جانب محمونہ صاحبہ میں آ رہا ہوں حسام دورانی صاحب سے ورڈ ایکٹ لے لیتے ہیں سر حکومت کرنی ہے چند لوگوں نے باقی لوگوں نے کرنی ہے آپوزیشن سیاستدانوں کو یہ کب سمجھ آئے گی کہ ہمیں یار جب جو رول ملے وہ کرنا ہے سارے ہیرو نہیں ہو سکتے سر دیکھیں نہیں یہ ایسا آپ کی بات بلکل بجا ہے یہ ابھی آپ نے ایڈیا کے لیکشن آپ نے دیکھیں ہیں اور موڈی صاحب کے ساتھ جو وہاں پہ ہوئی ہے موڈی کے نیرنٹر موڈی کے ساتھ ان کا نیشنل ڈیموکریٹک کلائنس جو تھا وہ دو سو اور خاص طور پر بی جی پی کے جن میں وہ دو سو پیالیس کا ایک ساتھا حدث کا وہ بھی حاصل نہیں کر سکا ٹھیک ہے اور اب وہاں پہ انہوں نے ارزامات یہ لگانے شروع کر دی ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ مالے خلاف تھی نہیں سر وہ تو دو سو بہتر کا تھا دو سو بہتر کا سر دو سو بیالیس کا ایکچل ان کو چاہیے تھا دو سو بہتر کے بعد دو سو بانوے نمبر بھی چاہیے نا لیکن ان کا جو انڈ یہ ہے وہ تو اپنی سیٹس پوری کر کے کلائے لیا ہوا ہے لیکن دوسری جانب اگر آپ دیکھتے ہیں تو کانگرس میں جو جو ووٹ حاصل کی ہیں یا انہوں نے ٹکٹ اپنی جو سیٹے حاصل کی ہیں وہ اس کے مقابلے میں جو پچھلا ٹرنیور تھا اس کے مقابلے میں آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ڈرامیٹک جو ہے اس میں چینجی زائیں اور انہیں انکریز کیا ہے لیکن 100 100 کا نمبر ہے سر وہ سر سن تو لینا سر 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 یہی پرویم چل رہا ہے سر دیکھے اگر آپ 30 سیٹس والی کانگرس جو ہے اگر وہ 100 پلس پہ چلی جائے تو آپ اس کو کیا کہیں گے یا دو چیزیں ہیں تو وہاں پہ بھی اب وہاں پہ بھی جو ہے بی جی بی جو ہے یا باقی جتنے ہیں وہ یہ وہاں پہ بھی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف ہے دیکھے یہ ہمارا اس پورے جو ایک جو علاقہ ہے جس کے اندر پاکستان ہے بغلہ دیش ہے انڈیا ہے نیپال ہے سری لنکا ہے یہاں پہ ہر یہ ایشوز چلتے ہیں جو جی جاتا ہے وہ کہتا ہے بلے بھی بلے جو ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب مجھے ہروایا گیا ہے مختلف طریقوں کے ساتھ اچھا میں میں سر اس سوال کو محمونہ حسین صاحبہ کی جانب لے کے چلوں گا ان کو وقت بھی نہیں مر رہا محمونہ صاحبہ سوری فر دیٹ محمونہ صاحبہ دیکھئے دو ہزار انیس میں ایک شخص لیتا ہے دو سو بھیالیس دو ہزار چودہ میں وہ تین سو دو سو بیاسی دو ہزار چودہ میں وہ شخص لیتا ہے تین سو تین سیٹ اور دو ہزار چوبیس میں وہ شخص لے رہا ہے تقریبا دو سو بھیالیس دو سو بھیالیس اس کی اپنی پارٹی بی جے پی آپ نہیں سمجھتی کے وقت کے ساتھ کسی بھی لیڈر کا برسگیر میں یہ مسئلہ ہے اگر مودی کی یہ بات کی جائے کہ اس نے انڈیا کو کیا دیا تو میرا خیال ہے کہ جس طرح کا آئی ٹی ہب انڈیا کو بنا دیا گیا جس طرح ریکنائز کروا دیا مودی نے چاہے والے میں تو کریڈٹ دوں گا اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ عوام کا بس ایک مسئلہ ہے وہ زیادہ در کسی بھی لیڈر کو نہیں دیکھنا چاہتے یا آپ سمجھتی ہیں نہیں اس میں کوئی انٹرنیشنل فیکٹرز ہو سکتے ہیں دو اہم ایلیمنٹس ہیں جو میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی یہ بات نہیں ہے مودی دو بار اپنے ایک دار انڈیا کر چکے اور تھرڈ ٹائم آنا تھا انہوں نے کہا تھا کہ چار سو اب کے بعد چار سو پار یہ ایک نارہ پڑا مشہور تھا پھر رام مندر کا انہوں نے سہارا لیا اچھا جہاں پہ جو ایلیمنٹ ہے اس وقت ان کی پاپولارٹی کا گراف جو گی رہا ہے جو ایک انہوں نے اگریسیو لی وہاں پہ ایک ریلیڈیس وار کی ہے اور وہاں پہ ہندویزم کو بہت پرموٹ کی ہے وہ فیکٹرز ضرور پڑا ہے اور پھر ایک کیز جو انہوں نے ہمیشہ سے کی ہے اس بار یعنی وہ کرنی نہیں پڑی ہمیشہ اپنی جب ان کا ٹائم آتا ہے نا الیکشن کا تو وہ پاکستان کی نیگٹی ویڈی کو وہاں پہ پرموٹ کر کے تو وہ مینڈٹ لیتے رہے ہیں لیکن اس پر ان کو اپنی اتنی پڑ گئی وہاں پہ کہ وہاں کی خواتین نے جو ہے چوڑیاں تک پناہ دی اس کو موڈی کو لیکن یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے کہ وہاں پہ انہوں نے بہت زیادہ چیزیں بہتر کی ہیں آئی ٹی سسٹم بہتر کی ہے اور پڑے انہوں نے سسٹم بہتر کی ہیں اور ایڈوکیشن سیکٹر بہتر کی ہے اور وہاں پہ بہت زیادہ سرمایہ کاری کروائی ہے حالات بہت بہتر ہوئے ہیں لیکن باوجود اس کے کہ ان کی یہ جو ریلیٹیس پولیٹکس ہے نا یہ ان کو زیادہ تر لے ڈوبی ہے یہ ایلیمنٹ بہت زیادہ افیکٹ کیا ہے ان کے اوپر ان کی شخصیت کے اوپر کہ یہاں پہ سب لوگوں کو ایک برابر بیلس چیزیں ملنی جائیے اسی اہم بات جو ایک ہمارے اپنی یعنی سیاست کا جو ایک منظر ہے جو ہم اگر انڈیا کا دیکھیں یا پاکستان کا مزاج دیکھیں پولیٹیکل مزاج تقریباً سیم ہے اور کانونوں نے حلف اٹھانا تھا پولیٹیکل مزاج بلکل سیم ہے پولیٹیکل مزاج یہ کہ یہاں آٹھ فیبرری کو صرف پانچ دن پہلے ایک شخص کو جو سزاؤں پہ سزائیں سنا دی گئیں تقریباً پانچ مقدمات میں سزائیں سنا دی گئیں آٹھ فیبرری سے پہلے اور دوسری طرف جو اروند کجری وال ہیں ان کو جب الیکشن کا ٹائم آیا تو سپیشلنس سزائیں مطل کر کے ان کو الیکشن لڑنے دیا گیا آپ کہہ رہی ہیں کہ سیم وہ مزاج ہے نہیں آبے صاحب ہمارے ہاں بھی یہاں بہت کچھ محتل ہوتا ہے استثناء ملتی ہے آپ کو شاید یاد نہیں ہے ہمارے اپنے صدر کو استثناء مل گئی ہے بینکرپٹ جالی اکاؤنٹ کیز میں وہ تو استثناء ایس پر لاو حاصل ہے نا میڈم وہ تو ایک الگ چیز ہے ایک چیز ہے ایک میں ہمیشہ دیتی ہوں اگر آپ معزنہ کرتے ہیں ہم مسالیں یورپ کی دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم ایمپلیمنٹ زیرو کرتے ہیں آپ باہر کے ممالک کو دیکھیں ان کے وزیر آزم کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ان کے سیٹ کو ناصف وطل کرتے ہیں بہت ساری ایسی 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 فنڈ نینب وہ نکال کے دے دیا اور پھر ضابطگیاں کی تو ان کو سیٹ سے ہٹا دیا گیا اور سیٹ سے ہٹانے کے ذات ان کو سزا بھی دی گئی تین سال کی سزا بھی دی گئی اور ان کی ڈیسی گریشن کو مطل کیا تو یہ چیزیں اگر باہر کے ممالک میں ہو رہی ہیں تو پاکستان میں بھی رہتے ہوئے ہونی چاہئے ٹھیک ہے اگر ہم بات کرے پولیٹیشن کی تو اگر عمران خان کے مزاد کی اگر ہم بات کرتے ہیں حسان صاحب نے بھی بات کی ہے کہ وہ اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اگر مزاکرہ کون نہیں رہنا چاہتا میں مجھے یہ بتائیے اقتدار میں کون نہیں رہنا چاہتا مولانا فضل الرحمن کا اس وقت کیا ایشو سیم ہے سبھی اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں جس امران خان نہیں اگر نون لیگ اقتدار سے پائے تھی تو وہ سٹ پٹا رہے تھے یہ اسی اگر اگر ناصر ایک آخری آخری بات یہ ہے کہ مزاکرہ کیوں نہیں کامیابی کی طرف جا رہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ایک تو ان کو کہا گیا ہے کہ بافی مانگی جائے اور دوسرا وہ ملک سے پاہر چلے جائے یہ دو اہم ایلیمنٹ سے جس کے اوپر ایگری نہیں کرے امران خان جل کی وجہ سے مزاکداد جو ہے کامیابی کس نے کس نے کہا امران خان صاحب کو احسان صاحب یہ بڑی اہم خبر ہے آپ اس کو ہنسی میں مت توڑائیے کیونکہ یہ بات سے بلا وجہ نہیں چاہ رہی ہوں میں آپ بتا دی دیئے محمونہ صاحبہ کس نے کہا ملک سے باہت چلے جائیں کم سا شخص جس نے یہ آپ پتہ ہے کہ آپ نے چیز چار اور پہلے رانہ سنا اللہ کا سٹیٹمنٹ سنا انہوں نے بھی اپنے سٹیٹمنٹ میں یہ بات کہی آپ کو پتہ ہے کہ اگر ملک میں رہیں گے امران خان صاحب تو وہ اپنی سیاست کو دوبارہ سے جان آ جائے گی اور جو ورکر سائلنٹ بیٹھے وہ دوبارہ سے ایک اتجاجی موڈ بھی آ جائے گے یہاں پہ ان کے لئے سیاست کرنا مشکل ہو جائے گی آپ خود سوچ یہ مہمونہ صاحبہ آپ کی طرح دوبارہ آتے ناصر عظیم خان صاحب پہلے تو یہ جو تجزیہ کار یہ بار 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 بر بر میرا خیار ان شب سے ریکویسٹ ہے عوام ٹی وی چینلز پر بیٹھنے کہ یہ بار یا کریں اتجاج سیاست کو ختم ہونا چاہیے سیاست پارلیمنٹ کیونی چاہیے سیاست جیور ٹاک کیونی چاہیے سیاست قوانین کو پاس کروانے جنہوں نے لگائی تھی میرا خیال ہے ان کو ابھی تک آرام آ جانا چاہیے تمام شاہ صدامی کی نظر میں کچھ کرنا چاہوں گا کہ گرتے ہیں سجدوں میں اپنی ہی حسرتوں کی خاطر اقبال اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ناصر عظیم خان صاحب ایسے شاہر یہ جو غلط زمانہ شہر ہے ان کو مناسب نہیں لگتا مطلب یہ اقبال نمبر وان تو اقبال کا شہر نہیں ہے دوسرا اچھا ناصر عظیم خان لیٹس وہ کرتے ہیں کہ آپ یہ فرمائیے کہ کیا پاکستان میں آٹھ فیبرری سے پہلے ایک شخص کو جو سب سے معروف تھا صدائے نہیں دی گئیں پانچ کیسز میں نمبر ٹو ارون کجریوال جو انڈیا میں تھے ان کو چھوڑا گیا موطل کیا گیا جس طرح محمونہ حسین صاحبہ نے پوائنٹ اٹھایا تھا سیم سیچویشن ہے تو میں نے اختلاف کیا محبت سے کہ سیم سیچویشن نہیں ہے یہاں کوئی شخص الیکشن نہ لڑے اس سے نشانچین لیا جاتا ہے اس کو پابندے سلاسل کر دیا جاتا ہے اور دوسری جانے پر یہ کیا جاتا کہ اچھا دی آؤ الیکشن تے لڑو نہ مقابلہ کر یہ بقایا سر پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن لاؤز کو فالو کرتی پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن لاؤز کو فالو کرتی ہے جو ان کی لیگل کیونکہ چاہیے تھا کہ مسلم لیگ نون کے بھی الیکشن کو چیلنج کرتے مختلف پارٹیوں کے الیکشن کو چیلنج کرتے تو تیری ایک کام ہو سکتا تھا ان کے الیکشن کو سیلنج کرتے رہے ہیں جس کی درفاظ پر یہ سارا عمل ہوتا رہا کوئی مدعی بن جاتا کوئی اس طرح بھی تو دیتا دوسری پارٹنر کو انگیز کرتا انگیز کیا جاتا ہے لیگل حوالے سے ہوا میں تو سو موٹو نہیں ہوتا نائیو کے ہو جاتا ٹھیک ٹھیک ہے محمونہ حسین صاحبہ ملک اس وقت ملک کو سب سے زیادہ ضرورت اس وقت کس کی ہے دیکھئے ملک کو اس وقت سب سے زیادہ یہاں پہ ہمیں روزگار پیڈیوز کرنے چاہیے ملک میں عوامی مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے ملک اس وقت ہماری عوام اگر مسائل کے باوجود دیکھیں کاروباری حالات بلکل مارکیٹ دیٹ ہے اور کاروبار اس وقت بہت زیادہ لیول گرہ پڑا ہے تو آپ تین کریے کہ اس وقت پاکستان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں بچی ہے پہلے کہتے تھے کہ امران خان آخری آپشن ہے دیکھیں یہ وہ پرانے لوگ ہیں امران خان صاحب نے بھی وہی کھچ ماری میں کہتی ہوں کہ وہی پرانی کبینہ لگا کے نے اگر یہ پڑا لکھا باش ہو طبقہ جو ان کے ساتھ جڑا ہو تھا جو جو جڑے ہوئے تھے اگر انہی کے ساتھ اپنی کبینہ بناتے تو آج سامتنگ کیا کہنا چاہیں گے سیاسی استحقام آنے دیا جائے گا ان تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے جی کوشی تو بہت ہو رہی ہے لیکن فیلحال جو ابھی جسا محمونہ صاحب نے بات کی ہے میں ہی نہیں بات کو آگے لے کہ چاہ دوں کہ امام خان صاحب جو فیلحال نہیں ان کے درمیان میں میمورانڈر سائنگ بھی ہو چکا بہت شکریہ حسام دورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے محمونہ حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اس وقت پاکستان کو امن کی ضرورت ہے پاکستان میں اگر سرمایہ کاری آئے گی ڈالر آئے گا تو پاکستان ترقی کرے گا ورنہ روپے سے اس وقت ہم ترقی کی راہوں پر گامزن نہیں ہو سکتے دعا ہے اللہ پاکستان میں بسنے والوں کے خیر کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ